بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات پاکستان سے ایک بہت ہی افسوسناک خبر سوشل میڈیا پر چل رہی ہے کہ پاکستان میں ایک شخص نے غربت سے تانگ آ کر اس نے خودکشی کر لی اس شخص پر کافی کرزہ تھا اس کی جوب چلی گئی اور اس نے مختلف جگہوں سے کرزہ لیا ہوا تھا جس کی قسطیں وہ نہیں دے سکتا تھا اور سود والے جو تھے وہ اس کو تانگ کر رہے تھے اس پریشانی کا وہ سامنا نہیں کر سکا اور اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کا لیا یقینا یہ ایک حرام فیل ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں آپ کے خلاف کیوں نہ ہوں پھر بھی انسان کو جوا مردی کے ساتھ مقابلہ کنا چاہیے لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس وقت ہوا ہے جب پاکستان میں کرپٹ سیاستدانوں نے کرپٹ افیسرز نے عربوں کھربوں کے جو گپلے لگائے ہوئے تھے ان پر جو کرپشن کے کیسز تھے انہوں نے وہ ماف کروا لیے اور لوڈ گسوڈ کا عمل جاری ہے سیاستدانوں کو الیکشن قریب ہیں ابھی پیسہ بانٹا جارہا ہے ترکیاتی پروگراموں کے صورت میں یعنی ایک طرف ملک میں بندربان جاری ہے کرپشن جاری ہے جو کرپٹ لوگ تھے جنہوں نے منی لارڈرنگ کی کرپشن کر کے پیسہ کمایا ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں اور دوسری طرف بچارے لوگ جو ہیں وہ غربت سے تانگ آ کر وہ خود کشنیاں کر رہے ہیں دیکھیں حالات آپ کنٹرول نہیں کر سکتے صرف آپ باتوں سے جہاں پر صحافیوں پر پبندی ہو جہاں پر آپ کی آواز کو دبایا جاتا ہو جہاں پر آپ حق سچ کی بات جو ہے جب کریں آپ کو رشت کا لیا جائے وہاں پر آپ جھوٹے دعوے خالی وعدے اس سے آپ حالات بہتر نہیں کر سکتے اور غربت تو انصاف کے ساتھ ہی ختم ہو سکتی ہے ویسے غربت کا خاتمہ جو ہے یہ ممکن نہیں ہے دیکھ لیں جہاں پر انصاف ہوتا ہے جن ملکوں میں بشک وہ ملک غیر مسلم ہوں جہاں پر قانون کی بھالا دستی ہے لوگوں کو انصاف ملتا ہے وہاں پر خوشحالی ہے لیکن ایک طرف آپ سوال پوچھنے پر بھی آپ پبندی لگا دیتے ہیں آپ لوگوں کو نوکری سے نکال دیتے ہیں آج ہی کی خبر آپ دیکھ لیجئے کہ پی ٹی وی کے ایک ناموار اینکر انہوں نے پاکستان کے پرائیم مستر میاں محمد شواشیف صاحب سے سوال کیا اور یہ اینکر آزم چودری صاحب انہوں نے سوال کیا کہ دیکھیں جی یہ جو ساہگیوں پر پبندیاں لگی ہوئی ہیں میڈیا کی آواز کو دبایا جاتا ہے لوگوں کو کھل کر بولنے نہیں دیا جاتا آپ نے یہ جو پوندیاں لگائی ہیں یہ کب ختم ہوں گی اور اس سوال کی بداش میں اس کو جوب سے نکال دیا گیا جس ملک میں یہ حالات ہوں کہ آپ کی آواز کو دبایا جاتا ہو آپ کوئی سوال نہیں پوچھ سکتے آپ ارباب اختیار سے ان کی کرتوتوں کے بارے میں آپ نہیں پوچھ سکتے تو پھر مجھے بتائیں اس ملک میں کیا بہتری آئے گی جہاں پر سوال پوچھنے پر پبندی ہو کوئی صحفی بھی اپنی بات جو ہے وہ نہ کر سکتا ہو وہ سوالات نہ پوچھ سکتا ہو جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے وہ دخانہ رہا ہو یعنی دیکھیں نا صحفیوں پر پبندی ہے کہ آپ نے موجودہ حالات مہنگائی پر بات نہیں کرنی اور یہی صحفی یہ گلہ پھاڑ پھاڑ کر امران خان کو تانے دیتے تھے آج دیکھ لیں اس دور میں اور آج کے دور میں تین گناہ مہنگائی زیادہ بڑھ چکی ہے اب صحفیوں کو اجازت نہیں ہے تو پھر کہاں ان کی صحفت گئی ہے کیا ان کا نظریہ کیا ان کی باتیں تو معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ کنٹرول ہوتا ہے لوگ جو ہیں وہ بچارے دیکھیں کہ در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں ابھی یہ جو آدمی نے خود کشی کی ہے کیا پاکستانیوں کے پاس پیسہ نہیں تھا کیا ہمارے ملک میں اتنا پیسہ بھی نہیں تھا ان حکمرانوں کے پاس کہ یہ اس کا کرزہ ادا کر دیتے اب باشن تو سارے دیں گے کہ دیکھیں جی ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ یقینا خود کشی جو ہے یہ ایک حرام فیل ہے یہ انسان کو نہیں کرنی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگ اس حالت کو کیوں پہنچے ہیں لوگ کیوں مجبور ہیں اپنی جان لینا کوئی آسان کام ہے اس آدمی پر کیا گزر رہی ہوگی جس نے مختلف جگہوں سے کرزہ لیا ہوا ہے سود پر گھر میں اس کے فاکے ہیں یا وہ پیمنٹس نہیں کر رہا اس کے پاس جتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ پیمنٹس کرے اور اس نے اپنی جان جو ہے وہ ختم کر لی کیا حکمرانوں کو نہیں سوچنا چاہیے ان بارے میں لیکن جس ملک میں سوالات پوچھنے پر آپ صافیوں کو اٹھا لیں ان کو نظر بند کر دیں ماریں ان کو ننگا کریں تشدد کریں نوکری سے نکال دیں یعنی لوگ جو ہیں وہ خموش ہو جائیں اور یہ جو عرباب اختیار ہیں یہ اپنی لوڑ کے زوٹی سی طریقے سے جاری رکھیں تو اللہ ہی حافظ ہے ایسے ملک کا لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں مہگائی دن بدن بڑھ رہی ہے لا قانونیت ہے انویسٹمنٹ کوئی آ نہیں رہی حالات آپ کے سامنے ہیں اور پچھلے دیکھ لیں کہ یہ تیرہ چودہ مہینوں میں گورنمنٹ یہ کیا کر رہی ہے سوائے انتقامی کاروائیوں کے انہوں نے کچھ نہیں کیا پرچے اوہ بھئی اگر پرچے آپ کوئی واقعی آپ اتنے سیریس ہیں تو پھر جن لوگوں پر پہلے پرچے تھے وہ کیوں ختم کیے آپ نے اگر آپ ہمارے ادارے اتنے سیریس ہیں کہ آپ ملک سے کرپشن یہ منی لانڈر ختم کرنا چاہتے ہیں تو عام آدمی کا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں پر اتنے بیانک کیسز تھے اوپن شٹ کیسز تھے ان کو کیوں ماف کر دیا گیا یعنی آپ نے بڑے بڑے جو منی لانڈرز تھے ان کے کیسز ختم کر دیئے کرپشن کے جن پر عربوں روپے کی کرپشن کے الزامات تھے اور ثابت تھی ان کے ثبوت ختم ہو گیا ہے وہ کیسز ختم ہو گیا ہے تو اب آپ کے دعوے کے ہم ملک میں جو ہے وہ بہتری لیں گے بہتری ایسے کیسے آئے گی بڑے بڑے ڈاکوں کو آپ نے معاف کر دیا ان کے کیسز ختم کر دیئے اور اب آپ باتیں کر رہے ہیں جی ہم کرپشن ختم کریں گے ہم ملک میں یہ لے کے آئیں گے ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے نا قوم کا کہ کوئی ایک آدمی اٹھے گا لیڈر اٹھے گا تو وہ آپ کو یہ ازادی لے کر دے دے گا یا آپ یہ انقلاب آجے گا ایسے نہیں ہے جب تک ہماری قوم کی سوچ نہیں بدلے گی اس وقت تک ہمارے ملک کا کوئی فیچر نہیں ہے یعنی ایک طرف عربوں کھربوں کی کرپشن کے جو ملزمان تھے مجرم تھے ان کے کیسز ختم ہو گئے اور دوسری طرف ایک عام آدمی جو ہے وہ غربت مہنگائی بیروزگاری اور اپنے حالات کے وجہ سے وہ خودکشی کر رہا ہے تو یہ پوری قوم کو سوچنا چاہیے نا اور جب تک قوم کھڑی نہیں ہوتی اس ظلم کے خلاف تو یقین جانئے کہ یہ کچھ بھی نہیں بدلنے والا نہ پاکستان کا کوئی فیچر ہی ہے اللہ حافظ